اسلاف کیا کرتے تھے کہ جب وہ مسجد آتے تو اپنے آنکھوں کو ملتے تاکہ لوگوں کو لگے کہ ابھی نیند سے اٹھ کے آرہے ہیں حالانکہ وہ رات کو تحجد میں چاگہ کرتے تھے اور آنکھوں کے صرف اس لیے ملتے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہماری آنکھیں فریش ہیں یا ہم جیسے ابھی سوک ہی نہیں آرے اور ہم کافی دیر کے جاگے ہیں حضرت زین النابدین جو اہرالبیت میں سے تھے وہ جب وفات ہوئی تو لوگوں نے جنازہ ان کا پڑھنے سے پہلے غسل ان کو دیئے اور کفن اور دفن کا بندوبست کیا تو دیکھو نہیں کر دیں کندے پہ بہت زیادہ نشانات تھے اور جب وہ وفات آگئے تو کچھ دن گزرے تو سو سے زیادہ گھر والے لوگ باہر نکل کے آگئے اور کہا کہ جو شخص ہمیں رات کو راشن دیا کرتا تھا وہ دنیا سے چلا گیا اور زین اللابدین رحم مولا کے بارے میں مشہور تھا اس معاشرے میں کہ وہ زیادہ خرش نہیں کرتے اور یہ کنجوس ہے مولی عزو بللہ لیکن انہوں نے لوگوں کو کبھی جسٹیفائی نہیں کیا کہ نہیں میں تو اتنے گھروں کو سپورٹ کر رہا ہوں میں تو رات کو صدقہ دیتا ہوں میں رات کو دیا لوگوں کو بتائے ہی نہیں اور لوگوں کو کہنے دیا جو کہتے ہو میں نے اپنے رب کو راضی کرنے جسٹیفائی نہیں کیا تو پھر ان کی وفاتی بات پتا چلا کہ وہ کتنا زیادہ لوگوں پر خرشیہ کرتے تھے اور یہ سلف سالہین کی عادت ہی کہ وہ صدقہ رات کو دے دیتے اور کس طرح دیتے تھے کہ رات کو نکلتے بس اپنے موں کو کور کرتے تھے اور کسی کو بھی پھرا دیتے تھے تاکہ اس بندے کو پتا نہ چلے کہ یہ کس نے دیا ہے وہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص رات کو نکلا اور جب نکلے تو کسی کو صدقہ پھرا دیا اپنے موں چھپا کے کسی کو بس رینڈم لی پھرا دیا اگلے دن پتا چلا کہ ایک شخص رات کو چور کو صدقہ دے آیا تو وہ اگلے دن دوبارہ نکلے کہ ہائے میں نے چور کو صدقہ دے دیا تھا دوبارہ نکلے تو ایک عورت کو پکڑا دیا مال اور پھر اگلے دن مشہور ہوا ہوا تھا کہ ایک رات کو شخص نے ایک فہاش عورت کو اور ایک پروسٹیٹوٹ کو صدقہ دیا اور مال دے دیا اگلے دن پھر نکلے تو ایک رینڈم لی کسی بندے کو دیا تو اگر دن مشہور تھا کہ ایک چور کو صدقہ دے دیا تو اس کو بتایا گیا خواب میں کہ تمہارا صدقہ قبول ہو گیا تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا چاہے تم نے غلط انسان کو دے دے چاہے وہ حقدار نہیں تھے صدقہ کا لیکن پھر بھی نیت اللہ تعالیٰ کے لئے خالص تھی تو یہ ان کا معمول تھا کہ وہ رات کو چھپ کے نکلا کرتے تھے اور صدقہ دیا کرتے تھے ایک شخص ہے جن کا نام ہے Craig Valentine وہ انہوں نے ایک rule بتایا اور rule is which is a formula which is 10-3-2-1-0 rule ٹھیک ہے 10-3-2-1-0 formula 10 سے کیا مطلب ہے 10 سے مطلب یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 گھنٹے پہلے سونے سے آپ نے کیفین کا استعمال نہیں کرنا if you want to have a good night sleep and if you want to wake up very fresh then don't consume کیفین 10 hours before sleeping for example اگر آپ رات کو 10 بجے سوتے ہیں تو صبح 12 بجے کے بعد آپ نے چاہے نہیں پینے یا کیفین نہیں لینے کافی نہیں پینے کیونکہ کیفین کی جو half life ہوتی ہے وہ 7 hours ہوتی ہے 7 hours بعد بھی کیفین اگر آپ نے 4 grams لیا ہے تو 2 grams ہوتی ہے after 7 hours تو he says کہ to have a good night sleep اور if you want to wake up fresh you don't have to take کیفین in any shape way or form چاہے ٹی میں چاہے کافی میں چاہے جسی بھی ایکسپیسوں میں یا کسی بھی چیز میں آپ نے کیفین 10 گھرنے پہر نہیں لینے ٹھیک ہے تو this is 10 3 is 3 hours before you go to bed or before you sleep no more food or fizzy drinks or drinks drinks سے مراد یہ ہے کہ جیسے کفار تو الکول پیتے ہیں ہمارے لئے no fizzy drinks at all tank ہو گیا شگری چیزیں ہو گئیں no more food or drinks artificial sugars نہیں تو اگر آپ رات کو 10 بجے سو رہے ہیں تو آپ نے 8 بجے یا 7 بجے کے بعد کھانا نہیں کھانا if you want to have a great sleep وہ ہم تو رات کو گئے بس ہونے سے پہلے یار بھوک لگ رہی ہے چلو کچھ order کرتے ہیں اور کچھ مگوا لیا کیف سی او پی ٹی پی مگوانرز مگوا لیا اور کھانا شروع اگر کھا کے اللہ ہم بسم کام مدعو آحیاء اللہ انہ لیلہ و انہ لیلاجیو یہ ایٹیٹیو ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو don't consume food 3 hours before sleeping so this is 10 3 2 is 2 hours before going to sleep you have to stop working stop discussions about your work leave your mobile phones away or this is your family time don't discuss your work at all because it gives you stress anxiety اور آپ کا ذہن اس سے stress میں کام کر رہا ہوتا ہے آپ نے stress hormones ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں so you need to relax before sleeping so 2 گھنٹے پہلے آپ نے کوئی کام کاج نہیں اپنے mobile phones کو عادت بنا لیں اور اپنے گھر والوں سے decide کر لیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے اسپاؤز کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں تو decide دو گھنٹے پہلے اگر آپ رات کو بارہ مجھے سو جائیں تو دس بجے کے بعد no mobile phone at all and make this a rule in your life so this is 10 3 2 1 is 1 hour before no screen time no screen time تو اپنے دو گھنٹے پہلے کام بھی چھوڑ دیا work چھوڑ دیا لیکن yes you can relax a bit اگر آپ نے کوئی چیز دیکھ نہیں ہے لیکن ایک گھنٹ ہے پہلے no screen time at all کیونکہ basically جب when your eye sees light what does it do it creates an impression کہ light ہے بہا اور آپ جو melatonin hormone کی production ہے وہ کم ہو جاتی ہے melatonin is a night hormone جو کہ آپ کو relax کرتا ہے آپ blood pressure low کرتا ہے آپ کا heart beat low کرتا ہے اور relax کر اتا کہ سونے کا ٹائم ہونے ہوا جائے اور it gives us a feel کہ it's day time اور body کا sleep pattern سارے ڈیسٹب ہو جاتا ہے so don't use your cell phone put your cell phones away one hour before sleeping so it's 10 hours 10 گھنٹے پہلے کوئی کیفین نہیں کھانا نہیں کھانا 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 for muslims no drinks fizzy drinks sugar artificial flavors نہیں دو گھنڈے پہلے no more work ایک گھنڈا پہلے no screen time and zero is zero is the number of times you hit your snooze button once you sleep don't hit you ten hours before food before sleep no caffeine three hours before sleep no food two hours before sleep no work at all office work kisi exam stressful work one hour before sleep no screen time and the zero is you don't have to hit snooze button once the alarm rings off آپ نے اٹھنا ہے اور اپنے کام شروع کر دینے اور تحجت کے لئے گر آپ اٹھیں تو اٹھیں فوراں سے or you know what some people do is وہ they sometimes buy an expensive prayer mat for them just to give us motivation ٹھیک ہے پھر وہ اپنا جو توب ہے یا جو کپڑے ہیں اس کو رات کو اس طریق کر کے یا اس کو لٹکا جاتے ہیں بلکل سامنے تاکہ ایک موٹیویشن ملے کپڑے ڈھونڈنے کا کہاں سے میں شروعہ کا چیز نکالوں گا یا توب نکالوں گا اس کو پہنوں گا ٹھیک ہے وڈی ڈو اس وڈی ڈی ویک اپ فوراں سے وہ اپنا جو بلانکٹ ہے یا کوئلٹ ہے اس کو فوراں سے کپڑ کھولک اس کو اوپر ڈال دیتے ہیں